اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سید اجاز سین کازمی آپ سے مقاطب ہوں آج ستائیس جون ہے اور دوہزار ونیس کی ستائیس جون ہے اور جمعیرات کا دن ہے یعنی پنچ شمبہ ہے آج تو آج میں وہ جو پسندیدہ اخلاق اور شاہستہ کردار کے سلسلے میں امام جیل عبدیل علیہ السلام کی دعا کے دو حصے میں نے پہلے بتایا ہوں پہلا حصہ یہ تھا کہ بھئی ایمان کے بارے میں دوسرا تھا جو تو آپ کا یقین اب تیسری چیز جو تو نیت ہے یہاں آپ کیا فرما رہے ہیں میری نیت کو پسیدنیدہ ترین نیت اور میرے عمال کو بہترین عمال کے پائے تک بلند کر دیں یہ نیت کیا ہے ہم ہر چیز میں جب بھی کوئی مستحب عمل ہو کوئی واجب عمل ہو کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک نیت کرتے ہیں اور نیت کیا رہتی ہے خربتن اللہ یعنی خرب الہی کی نیت کرتے ہیں تو نیت کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف زبان تک نہیں رہتی وہ دل سے بھی رہتا ہے اس کا تعلق دل سے بھی رہتا ہے تو نیت خود حضور کی حدیث ہے ہاں العمال بن نیت یعنی ہر عمل کا انحصار نیت پر ہے اب ہم دیکھیں گے کہ نیت کے بارے میں کیا کیا ایک تو پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ریا کے لیے ایک جو ہے تو انسان کے یہ ہے ریا و نموت کار فرما رہتا ہے اور جب یہ اس نیت کے محطے جو عمل واقع ہوگا اس پر صحاب کا مرتب ہونا تو در کنار گناہ آئے دوگا اب آپ کی نیتی جو تو ریاکاری کی ہے آپ کی نیت یہ کسی کو بتانے کے لیے ہے کوئی بھی کام کر رہے کیا ہے نماز چاہے کوئی بھی عمل کر رہے چاہے حد چاہے زکاة کوئی بھی عمل آپ جو تو دینی بھی کر رہے مر اس کے پیچھے آپ کی ریاکاری ہے آپ یہ بتانا چاہے کہ میں ایسا بڑا آدمی ہوں دیکھو میں اس کو زکاة دے رہا ہوں میں ایسا بڑا آدمی ہوں دیکھو میں حج کر رہا ہوں یا میں جو توسوں سے برتر ہوں میں یہ کر رہا ہوں جب اس خصم کے ریاکاری آ جائے تو وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ صواب کے وجہ آپ کا گناہ کا مرتب ہوگا اب یہ دیکھ رہا ہے اپنے کو کہ نیت یعنی ریاکاری کہیں بھی نہیں چلے گیا آپ کو چاہے وہ نعافل ہو چاہے مستحب ہو چاہے واجبات ہو کہیں بھی آپ ریاکاری نہیں کر سکتے آپ کو کیا ہے اس میں خلوص اور رضا یعنی اللہ کی رضا اس میں شامل ہو یہ آپ کو سب سے پہلے ہونا جائے اور نیت کا پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالی نے جب بشارت دیا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کرے وہ کام کرے تو آپ کو جنت ملے گی تو آپ کی یہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ جنت کی خواہش اور عذاب کے بچاؤں کیلئے بھی عمل کریں یہ ایک دوسرا ہے تیسرا درجہ جہ تو آپ کوئی بھی عبادت کر رہے تو اب نیت کیسی ہونا کہ آپ جو عبادت کر رہے وہ ادائے شکر کیلئے کر رہے اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نماز پڑھوں اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ روزہ رکھو مجھے اس لائق بنایا کہ حج کرو اس مجھے اس لائق بنایا کہ زکاة دو اور یہ جب انہیں لائق بنایا اور میں اس کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تو میرے دل میں بھی ایک شکر کا ہونا کہ اللہ نے مجھے ایسا لائق بنایا اور اس کے نتیجے میں جو ہے تو مجھے نعمتیں بھی بلیں گی اور میں اس کا شکر بھی ادا کروں تو آپ اس نیت سے جو ہے تو عبادتیں کرنا کہ اللہ تیرا شکر اللہ یہی بڑھا ہے کہ میں نے جو تو تم کو احسن تخوین سے بنایا اب تم جو ہے تو شاکر بنو یا کافر بنو یعنی شاکر ہر بات میں آپ کو شکر آپ کی نیت ہمیشہ شکر کی نیت سے آپ جو ہے عبادت وغیرہ کرنا تیسرا درجہ اس کا جو ہے یہاں پر نیت کا تیسرا درجہ یہ شکر کا ہوگا ہے اب چوتھا درجہ جو تو آپ کو حیاء کے احساس سے متاثر ہو کر عبادت کرنا آپ کو حیاء کہ میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں اللہ نے تو اتا دیا ایک حیاء جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہو اور وہ احساس کے ساتھ آپ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی عبادت آپ کے جیسا یہ درجے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے آپ کے نیت کے درجے بڑھ رہے ہیں آپ کے پھر پانچوہ درجہ ہے خدا کے جلال اور جبروت اتنا جلال اور اتنا جبروت والا ہے کہ میں اس کے اتنے حکم وہ نہیں کرو یہ جلال اور جبروت کا بھی جو آپ کے اندر اثر متاثر ہو کر وہاں بھی نیت آپ کی خالص ہوتے جاتی ہے اور چھٹا درجہ کے عبادت کے لحاظے یعنی حکم کے لحاظے عبادت کے لحاظے اللہ کا حکم ہے کرنا تو ضروری ہے بھئی وہ خالق ہے وہ رب ہے وہ سب کچھ ہے اس کا حکم ہے کہ عبادت کرو اور ہم کو عبادت کرنا چاہیے یہ اس کا درجہ ہے اور ساتوہ درجہ جو اس کو عبادت کا اہل اور سزاوار سمجھے اور اس کے آگے سر نیاز خم کرے یہ سات درجہ ہے یہ ساتوہ بہت بلند درجہ ہے مولا ایک آئنا سے جب کہا گا کہ میں عبادت کے بارے میں اللہ سے وہ مخاطب کر رہا ہوں یا اللہ میں تیری عبادت جو کر رہا ہوں نہ جہنم کے ڈر سے کر رہا ہوں نہ جنت کی لحاظے سے میں تجھے لائق عبادت سمجھا اس لیے والا یعنی یہ جو تو درجہ سب سے بلند ہے اور یہ عائمہ ماسمینی ہی کو حاصل تھا یا بہت بلند جو تو ان کے نزدیک رہنے والے صحابی ہم اس خابل نہیں کہ درجہ تک ہوچے مگر ہم آہستہ 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 درجہ سے آگے بڑھتے جانا چاہیے سب سے پہلے آپ کے اندر جیتے خلوص ہونا خوشو خضو ہونا آپ کے بھئی اب میں جو عبادت کے لیے نیت کر رہا ہوں تو میرے اندر کسی قسم کی ریاہ کری نہ ہو شواف نہ کرو میں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اتنا میں صبح ہوتا ہوں میں رات کو تحجید کی نماز پڑھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خابل قبول جب ہی ہوں گے آپ کی نیت بہت ہی آپ کی خلوص اور خوشو خضو کی ہو کیونکہ خود نماز شب کے بعد ایک دعا ہے امام زینر عبداللہ علیہ السلام نے جو صحیح فکام نے بتایا اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں نہ دن تیرے سامنے پر روزے جو ہے جن دنوں میں روزے رکھا ہو نہ وہ دنوں کو پیش کر سکتا ہوں نہ ان راتوں کو پیش کر سکتا ہوں جس میں میں نے نماز شب ادا کی نہ میں دوسرے نوافل کو نہ وہ سنت کو پیش کر سکتا ہوں جس پہ عمل کیا تیرے واجبات تو ایسے ہیں اس سے وہ نہ کروں تو حلاق ہو جاؤں تو میجے معاف کر دے مجھے مغفرت فرما کے میرے یہ چیزیں میں پیش صرف مجھے امید تیرے رحم سے یعنی اللہ کے رحم یہ سب آپ کی عبادت کے وقت آپ کی ان چیزوں کی ایک نیت ہونا چاہیے کہ بھئی میں جب عبادت میں جا رہا ہوں تو میں ان سب باتوں پر یا آپ کا جنت کی خواہش کرنا وہ بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کا جو تو اس کے بعد اس کا حکم کی تعمیل کر رہا ہوں یہ ایک پہلو ہے اور اس طرح سے جیتے پہلو ابھی میں ساتھ بتایا ہوں اور ان پہلووں کو دیکھتے ہوئے سب سے عظیم پہلو جو تو اس کا یہ ہے کہ وہ جنت دے یا نہ دے جہنم میں ڈالے یا نہ ڈالے لیکن میجھے تو صرف اس کی عبادت کرنا ہے کیونکہ وہ لائقی عبادت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی لائقی عبادت نہیں ہے اس لئے میں عبادت کروں یہ مولای کائنات کا خود جملہ ہے کہ میں اس لئے عبادت کروں کہ میں اس کو لائقی عبادت کروں مگر یہ جو اس سے پہلے کی بھی درج ہے وہ وہ غلط نہیں ہے کہ میں آپ نے جنت کی خواہش کر کے جنت بھی آپ کو خواہش کرنا پڑے گا آپ کو جو تو وہاں پہ جو بھی جنت کے بڑے بڑے درجات حاصل کرنے کے لئے بھی یہ تمنائے کرنا پڑے گی مگر آگے بڑھتے بڑھتے آپ ایک ایک چیز کو غور کرتے گئے تو ان کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کے اندر ایک خشیت الہی رہتی ہے در سے اللہ کے بھئی اس کا سب کچھ لے رہا ہے اور آپ اس کی حکوم نہیں مان رہا ہے اس کا شکر انداز نہیں کر رہا ہے اس کو جو تو لائقی عبادت سمجھ رہے نہیں ہے اور آپ جو تو اس کی جو تو نافرمانی کر رہا ہے یہ غلام اپنے آخہ کی ساتھ نافرمانی کر سکتا نہیں کر سکتا مرہم جو تو ہم اتنے بڑے آخہ کے غلام ہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے حدworks اپنے سے کچھ آپ سے مانگ رہا ہے وہ بھی آپی کے فائدے کے لئے ہماری عبادتیں اس کو فائدہ نہیں پہنچیں گی، ہماری نمازیں اس کے فائدہ نہیں پہنچیں ہمارے روزیں اس کو فائدہ نہیں پہنچیں اس کو فائدہ نہیں پہنچیں گے بلکہ وہ ہمارے کو فائدہ پہنچائی اس لیے ہم کو عبادت سے پہلے جو نیت کر رہے نا نیت میں سب سے پہلی نیت وہ خرب الہی کی نیت ہونا چاہیے جیتے ہیں نا آپ اللہ سے قریب ہوں گے اتنا جو ہے تو آپ کے اندر پاکیزگی بڑھتے ہیں وہ خربت کا اپنی نیت ہونا ضروری ہے یہ نیت کے ساتھی ہم اس لیے بولتے ہیں وضو کرتا ہوں خربتن علی اللہ نماز پڑھتا ہوں خربتن علی اللہ روضہ رکھتا ہوں خربتن علی اللہ یعنی ہماری عبادت مگر ہماری زندگی بھی خرب الہی کے لیے کر دے آپ تو آپ کا سونا عبادت آپ کا جگنا عبادت آپ کا چلنا عبادت آپ کے روزی کمانا عبادت آپ کا چکاپانا عبادت ہر چیز خرب الہی کے لیے کریں آپ فی سبیل الہ جو بھی کام کرتے جائیں وہ عبادت تمہیں چاہیے تو نیت آپ کی جو ہے وہی ہونا چاہیے کہ بھی ایک جس سے الہی خرب ہو ایک چھوڑا سا واقع ہے کہ بھئی گھر میں ایک آدمی گھر بنا رہا تھا تو اس میں روشندان رکھا ونٹیلیٹر رکھا تو اس سے پوچھا ہے بھئی امام کے زمانے کا واقع ہے کہ بھئی تو نے کیوں کیا تو بھولے ہوا آنے کے لیے ہوا آنے کے لیے کیا مرتری نیت ایسی ہوتی کہ بھئی اس سے آزان کی آواز آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہوا تو نہیں رکتا تھا آزان بھی آتے تو یہ نیت ہے یعنی گھر بناتے ہوگا تو اس کی نیت تو اس کے مسلسل صحابہ جاری ہوتا اس طرح سے ہم ہر کام میں فی سبیل اللہ کی نیت کرتے جائیں آپ کو عبادت صحاب کا صحاب ملے گا اور آپ کو قربہ الہی بھی حاصل ہوتے جائے گا میں نے جو تین باتیں بتایا جو امام زندین اللہ عبدیم علیہ السلام نے کہ یہ کیا ہے نیت جو ہے علم اور عمل کے درمیان کا ایک جو تو واسطہ ہے ایک جو تو رابطہ ہے علم میں آیا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے یہ کرنا اپنے علم سے سیکھ مہر عمل سے جو تو آپ کر کے بتایا تو یہ دونوں کے درمیان کا رابطہ نیت ہے اور نیت کو اس لئے پاکیزگیر ہے آپ کے ہر عمل کے پہلے علم ہوگا پھر آپ عمل ہوگا مہر علم اور عمل کے درمیان میں رابطہ جو ہے آپ کا وہ کیا ہے واسطہ آپ کا جو تو نیت ہے نیت اچھی ہوگی تو آپ علم کے لحاظ سے عمل بھی کریں نیت اگر آپ کے لیاکاری کی ہوئی تو آپ کو علم تو ہے اور عمل بیکار ہو جائے گا غلط ہو جائے گا تھوڑی سی مختصر سا یہ بات میں نے دعا کے تین باتوں میں کی ایک تو پہلے ایمان یقین اور یہ نیت کا آپ کو بتایا اب انشاءاللہ آگے ہم دعا کے کچھ باتوں میں یا دوسری باتیں بتائیں گے وآخر داونا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالم